اگلا سوال یہ ہے جی کہ والدین کی خدمت پاکستان میں رہ کر کریں چاہے تنخواب بیس پچیس ہزار ہو یا باہر جا کر پیسہ کمائیں اچھا جی سوال یہ ہے والدین کی خدمت پاکستان میں رہ کر کریں چاہے آمدن کم ہو یا باہر جا کر پیسہ کمائیں دبائی وغیرہ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے پہلے تو انڈرسٹینڈ یہ کریں کہ میں اپنے فیملی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ میرے ویو تھوڑے سے فرق ہیں باہر کے بارے میں ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو بڑا سر پر چڑھایا ہوئے میتھ بنا دیاں نا ایک کہ بتا نہیں جو باہر ہیں وہاں پہ پیسے شاید رکھتوں پہ اکتے ہیں اور وہ ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے جب وہ باہر سے آتے ہیں تو میری اس کے بارے میں کیونکہ میں سوچالوجی انتھرپالوجی بڑھتا رہا ہوں تو میری کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اور سرچ کہتی ہے کہ یہ بھی ایک میتھی ہے میں نے آپ کو سوچے ہیں جو اپنے ملک میں لوگ سیٹ ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جاتے جانا چاہتے ہی نہیں ہیں میں کیونکہ کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں میں اپنے ملک میں بڑی زیادی دیکھا کہ جن کو Season کے پریادے میں بھی جناب میں آ جاتے ہیں جب آپ میں جن کو جاب نہیں جاتے ہیں تو فار اسٹ میں آ جاتے ہیں جن کو جاب نہیں ملتی وہ ہمارے ملکوں میں بیج دیا جاتے ہیں اور ہم ہم کو یہاں پر سلوٹ صبح شام مارتے رہتے ہیں یہ ہماری اپنی کم ذرفی ہے یا اندر سے ہم اتنے کھوکلے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے آیا ہے وہ بڑا جناب گورا صاحب ہے جبکہ میں جب امریکہ میں ازا سٹورنٹ گیا تو اس وقت بھی میں نے جب ویزا میرا امریکہ کی کانسلیٹ میں لگنا تھا تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جب ہم جا کہتا آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے کیونکہ میں اپنی وائف کو ساتھ لے کے جا رہا تھا تو یہ سمجھا جاتا ہے جب بے گم کو ساتھ لے کے جا رہا سنیں واپس کی در آنا ہے تو میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا یار میں ایک تھرڑ کلاس ملک کا فرس کلاس سیٹیزن بننا پسند کروں گا نہ کہ ایک فرس کلاس ملک کا تھرڑ کلاس سیٹیزن کیونکہ مجھے اس وقت بھی یہ وضع تھا کہ آپ دوسرے کے ملک میں جا کے فرس کلاس نہیں بن سکتے تو ایک تو یہ اس کا سوشل پہلو ہے جو آپ کو سوچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال بڑا پرسنل ہے دیکھیں یہ باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے نزدیک خدمت کسے کہتے ہیں اور ہمیں بتا جاتا ہے خدمت کے لیے پیسے چاہیے اور یہ یہ کوئی جنیرک رول نہیں ہے ہر ایک کو خدمت کے لیے پیسے نہیں چاہیے میں بہت امیرزادوں کو جانتا ہوں جو کہ ترستے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے پاس صرف بیٹھ جائے لیکن صاحب ذرا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کو محبت کی ضرورت ہے یا خدمت کی ضرورت ہے تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بیسک نیسیٹیز کے لیے نہیں ہے دعائی کے لیے نہیں ہے ماں باپ کو تکریف میں دیکھتے ہیں رام نہیں ہے ان کے ماں باپ شاید کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ جناب آپ جائیں ہمارے لیے کما کے لے ہیں یا ہم بچہ سمجھتا ہو کہ شاید ہم ان کی خدمت پیسے سے کریں گے ایک نارمل گھرانے میں جہاں پہ آپ کا خرچہ چل جاتا ہو وہاں پہ ماں باپ کو پاس جب پیٹ بھر جائے گا تو ان کو اولاد ضرور یاد آتی ہے اصولی طور پر آنی چاہیے آپ شاید زمانہ بدل گیا ہے میں یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہوں تو ماں باپ بھی شاید اولاد جیسے ہی ہو چکے ہیں نئی نسل کے ان کے بھی شاید شوق وہی ہیں جو کہ لیکن ویسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اقصر کار اس کو پیسے سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں کئی ماں باپ کو ڈیتھ بیڈ پہ یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو واضح دیتا ہوا سنتا ہوں جن کے بچے باہر گئے اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے اور اتنے وہ بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ ان کے ماں باپ یہاں پہ مر جاتے ہیں اور ان کو غیر دفنا رہے ہوتے ہیں یا امیجیٹ بچہ پاس نہیں ہوتا اور ساری زندگی کے ریگریٹس ہیں تو اگر تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے گھر چل رہا ہے بہت اچھا نہ بھی چل رہا چل رہا ہے اور آپ کو اپنی ترقی نظر آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ پروگرس کریں گے تو اللہ پہ بروسہ رکھیں اور آپ یہاں پہ اپنے ماں باپ کی خدمت یہاں پہ ہی کریں اور اپنے ماں باپ سے بھی پوچھیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی ٹارکٹ ہے آپ کا زندگی کا کہ جی میں گھر بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد میری پاس اتنی کمائی تو ہے کہ میں اچھا صحیح سے زندگی گذار لوں لیکن گھر بنانا یہاں پہ بڑا مشکل ہے تو میں چاہتا ہوں دو سال کے لیے تین سال کے لیے کسی سپیسیفک پرپس کے لیے میں باہر چلا جاؤں گا میں کما کے گھر کے لیے پیسے کٹھے کر کے لے آؤں اللہ تعالی آپ کو اس کی توفیق دے ماں باپ اگر آپ کے اجازت دیتے ہیں تو آپ ضرور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں آخر میں اس سوال کا جواب یہی بنتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی پرسنل نیٹس پہ آپ کے ماں باپ کی خواہشات پہ اور ضروریات پہ اور ان کے کہ وہ خدمت سمجھتے کسے ہیں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت آپ کو ایسے حالات لگ رہے ہوں کہ آپ کو لگے کہ اس وقت ماں باپ کسی مسئلے میں فسے ہوئے ہیں یا بوڑے ہیں یا ان کو گھر نہیں ہے یا دوائی یا ان کا علاج کے پیسے نہیں ہیں تو میں باہر چلا جاؤں تو ان کی خدمت ہو جائے گی یہ وقتی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ جنیریک رول نہیں بن سکتا کہ میں ہر ایک کے لیے یہ کہوں کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے باہر چلے جانا چاہیے تو اب آپ جانتے ہیں اپنے ماں باپ سے بات کیجئے اپنی حالت کو دیکھئے اپنی فرینشلز کو دیکھئے اپنی ضروریات کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور یہی پرنسپل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اسی وقت میں باقی لوگوں کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ باہر جاؤ کسی سپیسیفک مقصد کے لیے جاؤ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ ڈگری لینے کے لیے چلے جاؤ پیسے کمانے کے لیے چلے جاؤ صرف اس لیے کہ جناب ہم یہاں سے بھی بہت کل پر سمجھ سے کسی نے سوال پوچھا جی پاکستان میں پچھلے کوئی سالوں میں بہت زیادہ برین ڈرین ہو گئے لوگ باہر چلے گئے ہیں تو یہ باہر جانا یہ نہیں شو کرتا کہ باہر جانا ایک فیشن ہے یہ بہت بڑی بات ہے باہر جانا یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کی کانسلنگ گائیڈنس نہیں ہوئی یہاں پہ جو کمانے والے ہیں جن کو یہاں پہ چسکہ پڑھ جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ باہر کی دنیا میں وہ ارام بیسک لیول کی اوپر آپ کو وہاں کی دنیا بہتر نظر آتی ہے کہ یہاں پہ ایک عام آدمی کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو کہ ان کے کلچر میں سب کو ہیں لیکن جتنا وہ اوپر چلتے چاہیں گے آپ کو لگے گا کہ وہ سہولیات جو ہماری اپر کلاس کو موجود آویلیبر ہیں وہ وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس طریقے سے ہمارے گھروں میں مائیاں ہوتی ہیں اور جناب کھانے کک ہوتے ہیں اور ڈرائیورز ہوتے ہیں اور گارڈز ہوتے ہیں یہ تو وہاں کا جناب پرائم مینسٹر لیول کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ کوئی رول آف تھم نہیں ہے یہ پرسنل ہے رول آف تھم یا جو میری لرننگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیں کہ باہر ہم لوگوں نے ان کے بارے میں لوگوں کو دیکھ کے آگے پیچھے معاشرے کے اندر ہم نے اس کو ایک آئیڈیل لائف کا قرار دے دیا گیا ہوا ہے وہ آئیڈیل لائف ایسے نہیں ہے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ میڈل ایس میں بیٹھے ہیں ان کی فیملیاں یہاں پر کس حالت میں ہیں وہ کمار رہے ہیں شادیاں ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں ہے باپ اپنے بچوں کے آگے ٹوٹلی اجنبی ہے وہ تین سال کے بعد آتا ہے ایک مہینے کی چھٹی گزارتا ہے واپس چلا جاتا ہے اس کے بچے اس کے آنکھوں کے سامنے نہیں آنکھوں کے پیچھے سے بڑے ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ بانڈنگ ہی نہیں ہے اور بعد میں جب وہ اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ اولاد اس کے سامنے نہیں ہوگی جو کہ وہ سوچتا رہا کہ میں اسی اولاد کیلئے تو کماتا رہا شاید اس نے اولاد سے پوچھا بھی نہیں کہ اولاد کو باپ کا ٹائم چاہیے تھا یا باپ کا پیسہ اس وقت چاہیے تھا تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا پسنلائی سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کو اگریکٹلی خود ڈھونٹنا پڑے گا کہ آپ کے کیس کے اندر اگر آپ کو ضرورت ہے تو وقتی طور پر کسی خاص اوبجیکٹیف کے لیے ٹائم بیسٹ پلان بنا کے سال دو سال کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مالدین کے لیے باہر جا کے تو کر لیجئے لیکن اذا رول آف تھام کے بس آپ باہر ہی چلے جائیں اور ماں واپ کو یہاں پہ کسی کے حال پہ چھوڑ جائیں اور بس ان کو پیسے بھیجتے رہیں تو یہ خدمت خدمت نہیں ہے نہ ہی ایسی خدمت اللہ کے نزدیک خدمت کنسیڈر کی جاتی ہے جزا کرنا